دلی کے حالات ڈیلی کے حکم مار جو کیونکہ ٹینشن نہیں ہے آبادی زیادہ ہے ہم لوگوں مارنے مارنے کا حکم دیے گا گائیٹ لینے آ چکی ہے نہ ایک سننے کو کچھ تیار ہے ہمارے 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 پر علاج کرنے کا ٹائم نہیں ہے کرونوں کا ٹائم چلی ہے ہم دور دور سے دیکھ رہا ہے مائک پہ لے کے بولنا ہے دوائی دے رہا ہے دور سے پھیک کے دے رہا ہے وہ ٹوکنگ بہت تمیزی گالی گلوش کر رہی ہے میں آپ سب لوگ کو دلی والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ دلی میں اتنا برا حال ہے جو دلی کے سی ایم اپنا آپ کو کہتے ہیں 20 بیس لاغ روپے کا کہتے ہیں 20 روپے کا علاج فری نہیں ہے اور سب یہاں پہ ایک سینٹر اور دلی کورمن سب ایک ہوئے ہیں سب حرامی پن پہ اترے ہوئے ہیں سب حرامی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے میری مدر کو مار دیا ہے میری مدر کو آج انہوں نے مار دیا ہے میں سات بجے سلامت دیکھ کے گئے ہوں میرے سے بات ہوئی ہے انہوں نے میرے سے ہائے حالو کری ہے لیکن انہوں نے بعد میں میرے جانے کے بعد ایک گھنٹے کے اندر ان کے اندر انجیکشن دے دیا پوائزن کا اور وہ ان کو خلاص کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ایسے کام روزہ نہ صبح سے لے کے رات تک کتنی بوڈیو ڈیٹ بوڈیو دیکھ چکا ہوں میں 24 گھنٹے کے اندر مہین انلیپور تھانا کے پیچھری شکل سکول کے ساتھ پیلڈنگ میں کرائے پر رہ رہے ڈارجلنگ نیوازی مدن کی موت ہو گئی مدن کا پریوائی ڈارجلنگ میں رہتا ہے مرتک مدن کا کوئی نہیں ہونے سے بارہ گھنٹے سے ادھیک گھر میں پڑا رہا شب آس پڑوس کے لوگوں نے پولیس کو جانکاری دی لیکن کوئی مدد نہیں ملی ہم اللیپور نیوازی اللیپور تھانے کے پیچھے ریشی کول سکول کے ساتھ بیلڈنگ میں کرائے پر رہتے ہیں اور یہاں ایک ڈارجلنگ کا مدن نام کا بیگتی رہتا تھا اور اس کی صبح موت ہو گئی اور ہم نے پولیس کو انفرم کیا کہ یہاں کرونا کی بیماری شے مرا ہے جس کو لے کر پرساسن کو بھی جانکاری دی گئی لیکن پرساسن نے صبح سے اور رات آٹھ بجگے اب تک کوئی کاروائی نہیں ہوا ڈیٹ وڈی ایسے ہی پڑی ہے اس کے بعد آٹھ بجے پیلٹ آف انڈیا نیوز ریپورٹر یو بی جی کو اس کی جانکاری دی گئی یو بی جی کی جانکاری دینے کے آدھا گھنٹے بعد ایمبولینس والے کا پھون آیا اور اس کے بعد پرساسن ادکاری ڈیٹ وڈی لے کر چلے گئے اس کے لیے پرساسن کے ساتھ ساتھ یو بی جی کا بہت بہت جنے بات آپ کو بتا دے کہ علیپور میں دیال مارکٹ کے پاس مموس آدھی چائنس کھوڑ کی ریڈی لگانے والے پینتالیس ورشے مدن کی گھر میں اچانک موت ہو گئی موت کے بارے میں پڑوسیو صبح صبح آٹھ بجے پتا چلا پتا لگنے کے بعد سو نمبر اور کیٹس ایمبولینس کو اس کی جانکاری دی گئی جانکاری ہونے کے بعد سو نمبر پولیس اور ستانیہ پولیس موکے پر پہنچی مہا کا زائزہ لے کر انہیں لگا کہ شاید مرتک مدن کی موت کرونا سے ہوئی ہے جس کے چلتے ستانیہ پولیس نے ایس ڈیم علیپورو ڈیم نورت کو اس کے بارے میں جانکاری دی لیکن دیر شام نو بجے تک کوئی ویکیٹس ایمبولینس اور نائی کوئی شب وہاں وہاں سے مرتک کی بوڑی لینے آیا آپ کو بتا دے مرتک مدن ہیماچل کا رہنے والا ہے اور کافی سمیں سے علیپور مریشک اسکول کے ساتھ پریوار سہیت رہتا تھا لیکن کچھ دن پہلے ہی اس کے پریوار والے گاؤں چلے گئے تھے فلال وہ اکیلا ہی رہ رہا تھا پڑوسیوں کی مانے تو مدن کل رات تک بلکل ٹھیک تھاک تھا اور صحیح سے بات چیت کر رہا تھا دلی میں لگا تک کرونا سے موت کے آکڑے بڑھتے جا رہے ہیں اب سرکار نے بھی ایک طرح سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہیں اوکسزن کی کمی تو کہیں وینٹی لیٹر کی کمی تو کہیں بیڈ کی کمی سرکار بار بار الگ الگ مادموں سے لوگوں سے اپیل کر رہی ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلے ماسک اوستہ لگائے لیکن کچھ لوگ کرونا کو ابھی بھی حلکے میں لے رہے ہیں موسیقی